اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں ڈی ایچے لاہور میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں ایک کنال کا لگری منشن جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سے رکیسٹے کے ویڈیو کرنے لیے آپ اینٹ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین اور انٹیئر ڈیزائنس کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کو دورانی شیئر کریں گے ایک کنال کا یہ لگجری موڈرن منشن ڈیزائن کیا گیا ہے کمپلیٹلی موڈرن ارٹیٹیکٹ میں اگر ہم اس گھر کے سب سے پہلے سائز کو ڈسکس کر لیں تو ففٹی بائن نائنٹی جو ہے وہ پلوڈ کی ڈیمینشن ہے ڈی ایچے لاہور جو ہے وہ اس گھر کی لوکیشن ہے اگر آپ اگر ہم اس کے موڈل آرٹیٹیک کو ڈسکس کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے الیویشن میں جو ہے وہ دو سے تین ڈیفرنٹ کلرز کا جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہے اس کے الیویشن کو کنٹراس دینے کے لیے اس کے باہر جو ہے وہ فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ٹیمپٹ گلاس کی جو گریلز کا استعمال کیا گیا اور اس کے آگے جو ہے وہ خوبصورت پودے لگائے گئے ہیں گھر کی خوبصورتی میں انہائنسمنٹ پیدا کرنے کے لیے باؤنڈری وال کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ بھی جو ہے وہ الیویشن کی تھیم کو فالو کرتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ اس کو ٹائل کی مدد سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ اس کا ایکسٹرنل گرین ایڈیا چیک کر سکتے ہیں جس پہ بہت ہی خوبصورت اور جو ہے وہ ٹاپ نوچ کوالٹی کے جو ہیں وہ پودے یہاں پہ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں لیفٹ سائٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو خوبصورت ڈور ڈیزائن ہے جو کیلیویشن کو تھیم کو فالو کر رہے اور ڈی ایچ اے لاہور اس کی لوکیشن میں نے آپ کو بتایا تو اس سائٹ پہ اگر میں آپ کو دکھا دوں وائیڈ سٹریٹ ہے گر کے سامنے ریم کی اگر ہم بات کر لیں مین ڈور کے سامنے جو ہے وہ کمپلیٹی ٹائل ورک ہو ہوئے اس کی خوبصورت ریم کو لے کے اور اگر ہم انٹیریر کی بات کریں تو تو ٹوٹلی اس کا انٹیریر جو ہے وہ اٹیلین ایمپورٹیڈ اٹیلین انٹیریر جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں اگر ہم ٹائلز کی بات کر لیں اس میں ہم کیچنز کی بات کر لیں ایمپورٹیڈ جو فٹنگز ہیں اس کے واشلومز کی اگر ہم اس کی بات کر لیں تو تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں اٹیلین جو ہے وہ استعمال کی گئی ہیں الیویشن کے اگر ہم ٹائل کو ڈسکس کر لیں تو آرٹی ٹیک ورلڈ کی جو ہے وہ اس میں ٹائل استعمال ہوئی ہے جو کہ واحد پاکستان میں جو ہے وہ اٹیلین اور جرمن ٹائلز کا جو ایمپورٹر ہے پورسلین نوسا کی جو ہے وہ یہ خوبصورت ٹائلز ہیں بڑھیں گے اس کے ڈیٹیل وور کی جانب گھر کے اندر کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ اس کی الیکٹررگ فینس دکھاتا چلوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک نیا کانسپٹ ہے اسلامباد کے ویورurst کے لیے کیونکہ اسلامباد کے جو بھی گرز ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک فنس جو ہے وہ کسی کسی گھر میں جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے انٹر ہوئے ہیں ویورز ہم اس کے خوبصورت پورچ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورچ میں جو فلورنگ ہے تھرور ٹائل کی ہوئی ہوئی ہے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا انٹرنل گرین ایریا ہے اسے بھی جو ہے وہ لش گرین اور پودوں کے ساتھ کمپلیٹلی جو ہے وہ فل کیا گیا ہے میں آپ کو جو ہے وہ کلوز کر کے ایک دفعہ دوبارہ اس کا ایلیویشن چیک کروا دیتا ہوں پورچ کی اگر ہم پارکنگ سپیس کو ڈسکس کر لیں تو ایزیلی جو ویورز تین سے چار گاڑیاں ایٹ ای ٹائم اس پورچ میں پارک ہو سکتی ہیں یہاں پہ جو ہے وہ الیکٹرک فنس کا جو ہے فنس کا تھرورٹ جو ہے وہ یہاں پہ سسٹم انسٹال کیا گیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں گیلری میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں یہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کی خوبصورت گیلری ہیں اور گیلری کے جو باہر والے حصے ہیں جنہیں جو ہے وہ ونڈو کا ویو مل رہا ہے وہاں پہ تھرور اوٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی پلانٹیز لگائے گئے ہیں اپلائنسز تمام اس گھر میں انسٹال کی گئی ہیں انورٹر ہمیں تمام ایریاز میں ملے گا بڑھیں گے اب اس کے انٹیئر کے جانب تو ویورز سب سے پہلے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا خوبصورت گرینڈ اس کی انٹرنس ہے ڈزائن کی بات کریں سالٹ ووڈ اس کے ڈورز کی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹڈ فٹنگ میں جو ہے وہ اس کے ڈورز کو ڈیزائن کیا گیا جی اب بڑھیں گے مینڈ ڈورز اب ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے ڈورز کو بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا جس میں کمپلیٹلی سالٹ ووڈ کا استعمال ہے انٹر ہوں گے ووڈ تو ہمیں سب سے پہلے یہ لابی کی سپیس مل رہی ہے جس میں سب سے پہلے آپ لیفٹ ہیٹ پہ اس کا گلاس ویو چیک کر سکتے ہیں ٹیمپٹ گلاس یہاں پہ استعمال کیے گئے جو کہ ہمیں باہر پورچ کا یہاں سے ویو دے گا ساتھ میں جو ہے وہ اس کا پاورڈر روم یہاں پہ اویلیبل ہے پاورڈر بات یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا سٹیرز موو ہو رہی ہوں پرفسٹور کی جانب نیچے بیشمنٹ کو بھی راستہ یہاں سے موجود ہے ٹرپل یونٹ یہ ہاؤس جو ہے وہ ڈیزائن ہوا ہے بیشمنٹ کے ساتھ رائٹ شائٹ پہ جو ہے وہ اس کا آپ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس چیک کر سکتے ہیں جی یہ مین اس کی خوبصورت لابی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین خوبصورت شینڈلر یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ انسٹال کیے گئے ہیں اور جو اس لابی کی جو ہے وہ خوبصورت سب سے سپیس ہے اور لابی کی جو ہے وہ جان ہے سب سے پہلے ہم ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس آپ کو ٹور کروا دیتے ہیں ڈور کے اندر مین ڈور سے انٹر ہوتا ہے ہی رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ہمیں ڈرائنگ روم اور اس کی ڈائننگ سپیس مل رہی ہے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی یہ مین وال ہے یہ بھی ڈیفرنٹ ایلیمیٹس کے ساتھ یوز کی گئی ہے جس میں آپ فائر پلیس موجود ہے اس کی وال پہ جو ہے وہ ماربل کا کام ہوا ہے بیک سائٹ پہ جو ہے وہ ٹائل ورک ہے اور وال پیپر کا بھی استعمال کیا گیا اس سائٹ پہ ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ جو ہے وہ وینٹیلیشن وینڈو ہے جو کہ ہمیں باہر والی جو لش گرین ایریا ہے اس کا انٹرنل لون ہے اس کا ویو دے رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گری کا جو ہے وہ ڈیٹرن کا یہاں پہ انورٹر موجود ہے خوبصورت پینٹنگز کا استعمال کیا گیا ہے گھر کے ڈیفرنٹ ایریاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں شینڈلر یہاں پہ اویلیبل ہے شینڈلر لگایا گیا دائننگ سپیس اس کی چیک کر لیتے ہیں تو یہ اس کی دائننگ سپیس ہے فلورنگ دونوں ایریا میں جو ہے وہ وڈن فلورنگ کی گئی ہے اور باقی ایریا کا جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں سامنے وینٹیلیشن وینڈو اویلیبل ہے اور اوپر خوبصورت یہاں پہ آپ شینڈلر شینڈلر کے اوپر ویورس جو اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کمپلیٹی جو ہے وہ گلاس کی مدد سے اس کی سیلنگ ڈیزائن کو تیار کیا گیا یہ گیلری کی جو ہے وہ دوسری سپیس ہے یہاں پہ جو ہے وہ نیچے سرونٹ کواٹر کی سپیس اویلیبل ہے دی ایچے لہور میں جو سرونٹ کواٹر جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ بیسمنٹ میں ڈیزائن کی جاتے ہیں اوپر جو روف ہے اس کو جو ہے وہ اوپن چھوڑا جاتا ہے اب ہم اس کے پاورڈر بات کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے پاورڈر بات کی جو فٹنگز ہے وہ کمپلیٹی جو ہے وہ اٹیلین فٹنگ جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈیزائن کی گئی ہے سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ لیں اور باقی آپ چیک کریں گے تو وال پہ تھوڑ جو ہے وہ اس کا ٹائل برک ہوا ہوئے یہاں سے میں آپ کو جو اس کا نیچے کا ایریہ ہے بیسمنٹ کا وہ سپیس چیک کروا دیتا ہوں اور یہیں سے جو ہے وہ آپ اس کو جی ورسو ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس ہو چکی ہے اب ہم مین اکوموڈیشن کی جانب بڑھیں گے تو یہ سب سے پہلے ہمیں مین ڈور مل رہا ہے یہ بھی پیورلی جو ہے وہ ٹیمپڈ گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی جو پارٹیشن ہے یہ تھرورٹ جو ہے وہ گلاس کی ہوئی ہوئی ہے تو بڑھتے ہیں اسی ایریہ سے انٹر ہوں گے تو ہمیں لیفٹ ٹائٹ پہ جو ہے وہ اس کا خوبصورت ٹیوی لانچ کا ایریہ مل رہا ہے اور رائٹ ٹائٹ پہ جو ہے وہ ہمیں اس کے خوبصورت پلوز کچن ڈیزائن ہوا ہے اس کی سپیس مل رہا ہے سب سے پہلے کچن کو بھی اس دیکھ لیتے ہیں تو کچن میں جو سب سے اس کی زبردست چیز ہے وہ اس کی میڈیا وال ہے جسے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ تیار کیا گیا ہے بٹ اس میں مین جو پارٹ ہے وہ اس کی ٹائل کا ہے اٹیلین ٹائل اس میں یوز کی گئی ہے اور بڑے سائز کی یہاں پہ LED موجود ہے جو کہ CCTV کیمرز کو جب وہ فیل ورک آپریٹ کر رہی ہے نیچے کمپلیٹلی ٹائل ورک ہے اور اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ویورز چیک کر سکتے ہیں فین کے ساتھ شینلر یہاں پہ اویلیبل ہے اور ٹاور میں جو ہے وہ گری کا یہاں پہ انورٹر اویلیبل ہے یہاں سے ایک دفعہ آپ اس کا اوور ہوئے لے لیں سامنے چلتے ہیں تو ہمیں کچن مل رہے ہیں کچن میں بڑے ہم آ جاتے ہیں ریفیجیٹر یہاں پہ سب سے پہلے موجود ہے ہائر کمپنی کا آپ ریفیجیٹر چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر ہم کاؤنٹر کی بات کریں تو کاؤنٹر پہ کوریان کا استعمال ہے سنک یہاں پہ اویلیبل ہے سنک کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو ہے اس کے آگے خوبصورت بلائنڈز کا استعمال کیا گیا اس سائٹ پہ آئے تو ایک ڈیفرنٹ انکنونشنل ڈیزائن میں یہاں پہ برنر ہے اوپر ٹاپ پہ اس کا آرینج ہورڈ یہاں پہ موجود ہے اور باقی اگر ہم کیبنٹس کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن میں یہاں پہ اس کی کیبنٹس موجود ہیں گری کا بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں انورٹر ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کا ڈیٹی گریزی کچن بھی بول سکتے ہیں وہ یہاں پہ ڈیزائن ہوا ہوئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی برنر آبیلیبل ہے اوپر رینج ہورڈ ہے سنک ہے اور ڈور گیلری کے سائٹ پہ جو ہے وہ ایکزٹ ہوگا یہ ایریا کنیکٹیٹ ہے ڈائننگ سپیس کے ساتھ اگر آپ گیسٹ وغیرہ کو فوڈ سرف کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپشن یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ آپ کچھ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ میکری گلاس کی ڈیزائن کردہ ہے اس کی خوبصورت کچن کا جو ڈور ہے وہ سلائیڈ ڈور ڈیزائن ہوا ہوئے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی فریمنگ جو ہے وہ وڈ کی ہے اور باقی گلاس ورک ہوا ہوئے اس میں اکومیڈیشن کی طرف بڑھیں گے بیڈروم کی اکومیڈیشن کی جانے تو یہ سب سے پہلے بیڈروم کی خوبصورت لابی آپ چیک کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ہمیں بیڈ فرس مل رہے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ بیڈروم سیکنڈ ہے سیکنڈ بیڈروم جو ہے اس کا ماسٹر بیڈروم ہم اسے بول سکتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا چائز بیڈروم ہے سب سے پہلے اس بیڈروم کو دیکھ لیتے ہیں تو ساری والز پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بالپیپر کا استعمال کیا گیا اور سامنے وائٹیلیشن وینڈو یہاں پہ آویلیبل ہے اٹیک واشنوم کنشیل فٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ واشنومز میں ساری فٹنگ کی گئی ہے وینٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کوریان کی ڈیزائن کردہ وینٹی یہاں پہ آویلیبل ہے اور فٹنگ کے اگر بات کریں تو اس ویٹرا کمپنی کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فٹنگ جس میں وہ استعمال کی گئی ہے اس بیٹروم کی جو کبرز ہیں وہ بلڈین ہے اور اس سیٹ پہ اگر آپ دیکھ لیں وال ہے ایک کموڈ ہے اور اس کی بھی فٹنگ جو ہے وہ ٹوٹلی کمپلیٹ ہے اور ویٹرا آپ چیک کر سکتے ہیں کمپنی یہاں پہ موجود ہے یہ بیٹ فرسٹ ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گیا اس کے سیکنڈ بیٹروم کی جانت یہ اس کا سیکنڈ بیٹروم آ گیا اس میں آپ سب سے پہلے اس کی فیچرڈ وال دیکھ لیں اس کو بھی ڈیفرنٹ ایلیمٹس کے ساتھ یوز کیا گیا لیفٹ ریٹ پہ وینٹیلیشن وینڈو آ گیا جو کہ آپ کو باہر جو ہے وہ ایک ویو دے رہی ہے جہاں پہ خوبصورت پودے لگائے گیا فلورنگ نیچے تھرورٹ جو ہے وہ وڈن ہے اٹیچ واشنوم آ گیا سامنے اور اس بیٹروم کی جو ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مین میڈیا وال جہاں پہ موجود ہے اس والی وال کو جو ہے وہ افجیکسیف تین والپیپر کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا اوپر خوبصورت پینٹنگ موجود ہے اور گری کا جو ہے وہ انڈویٹر یہاں پہ انسٹال کیا گیا اٹیچ واشنوم کی طرف آجیں بڑا واشنوم ہے جس طرح جو ہے اس کا بیٹروم بڑا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ بارٹب مل رہا ہے جیکوزی نوما اوپر سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ لیں اس میں جو ہے وہ کمپلیٹلی وہ گلاس کی سیلنگ ہے اور خوبصورت چینڈلر یہاں پہ موجود ہے وینٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی جو ہے وہ واشنوم کی تھیم کو فالو کرتے ہوئے دیزائن کی یہ یہ کنشیل فٹنگ کے ساتھ بیترہ کی فٹنگ ہے اور اس سائیڈ فیور سے دیکھ لیں تو اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ تھوڑ جو ہے وہ مرکری کی جو ہے وہ ڈیزائن کردہ کیبنٹس ہیں وال ہنگ کموڈ ہے ساتھ میں اور کپڑوں گیرہ کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ بکٹ یہاں پہ ڈیزائن کی یہ اس کی علیہدہ سے شاور سپیس موجود ہے کنشیل فٹنگ کے ساتھ یہ ہو گیا ٹو پیٹروم کی اکومڈیشن کے ساتھ گراؤن کا ٹور کمپلیٹ سب سے پہلے ہم ٹور کریں گے بیشمنٹ کا فرسٹ پہ جو ہے وہ ہم سب سے لاسٹ میں چلیں گے بیشمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں بیشمنٹ میں کس کس چیز کی اکومڈیشن موجود ہے وہ میں آپ کو ویجٹ کروا دیتا ہوں پرپر یہ سنگل جونٹ ہاؤس ہیں اور تین اس میں جو ہے وہ سٹوریز ہمیں مل رہی ہیں گراؤنڈ بیشمنٹ اور فرسٹ سٹیرز پہ آپ دیکھ لیں خوبصورت جو ہے وہ گرین آئٹ کا استعمال ہے لیفٹ ہائٹ پہ جو اس کی گیلز آ گئی ہیں وہ کمپریٹی جو ہے وہ ٹیمپڈ گلاس کی استعمال کر دے ہیں اور سامنے آپ اگر وال کو دیکھیں گے تو اسے بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایلیمٹس کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا بلکل ہم نیچے آتی ہیں تو سامنے ہمیں پینٹری نمہ خوبصورت جو ہے وہ ڈیزائن کر دے ہیں کچن مل رہا ہے جس میں سنک آ گیا ہے اس سائیڈ پہ ہارٹ پلیٹ موجود ہے الیکٹرک برنر یہاں پہ آویلیبل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوون موجود ہے اور باقی آپ اگر کبرز کو دیکھیں گے تو یہ ساری نیچے آتی ہی سامنے ہمیں سپیس مل گئی ہے فائر ایکسٹینشور سسٹم یہاں پہ ڈیزائن کر گیا یہ ہر فلور میں علیدہ علیدہ ہوتا ہے اور یہ ڈی ایچ اے کے بائی لازمی مست ہے یہ آپ کو اگر آپ ڈی ایچ اے لہور میں اپنا گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ لازمی انسٹال کرنے اور نیچے آتا ہی ہمیں یہ اوپن سپیس مل رہی ہے یہاں پہ آپ فارمل سٹنگ ارینج کر سکتے ہیں جس طرح باہر والی سائٹ پہ کی گئی ہے سٹیرز کے نیچے آپ دیکھ لیں خوبصورت یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں چاہے اور کافی کو جو ہے وہ آپ اگر انجوائے کرنے جا رہے ہیں بارش کے ٹائم تو یہ یہاں تک سپیس اوپن ہے اور یہاں سے جو ہے وہ وال کو اگر آپ دیکھیں تو خوبصورت پودے اور ٹریول ٹائم کی مدد سے وہ ڈیزائن کیا گیا اور بارش کے موسم میں یہ سپیس آپ کو خاصی انجوائے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کی جو ہے وہ سیٹنگ سپیس ہو گی ہے ابھی میں اس ٹائم جو نیچے آتے ہی اوپن سپیس ہے وہاں پہ موجود ہوں سامنے جو ہے وہ ہوم تھیٹر ڈیزائن ہوا ہوا ہے ٹی وی لاؤنچ کی سپیس ہے بیشمنٹ میں اور ساتھ میں جو ہے وہ بیڈروم کی اکومڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے تو بڑھیں گے سب سے پہلے ہم اس کے ہوم تھیٹر میں لگزری جو ہے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایڈ چیئرز جو ہے وہ اس میں ڈیزائن ہوئی ہیں سوری سیون چیئرز ہیں اور باقی تھوڑ جو ہے وہ تھیم ہے وہ تھیٹر کا تھیم ڈیزائن ہوا ہوا ہے سامنے جو ہے وہ پروجیکٹر وہاں پہ موجود ہے آپ کچھ بھی اگر فیملی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں واقعی آپ والس پہ بات کریں تو وہی ساری جو تھیٹر کی سیم ہے اس کو فالو کرتے ہو ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ جو ہے وہ بوفر سسٹم یامہا کمپنی کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا گری کا انورٹر اور پروجیکٹر یہاں پہ موجود ہے یہ ہو گیا ہوم تھیٹر ہو گیا اس کے بعد آپ کو ٹی وی لاؤنچ کی سپیس چیک کروا دیتا ہوں سامنے خوبصورت جو ہے وہ اس کی میڈیا وال آگئی ہے اور اگر ہم سیلنگ ڈیزائن کی بات کریں تو شینڈلر خوبصورت موجود ہے اس کی سیلنگ ڈیزائن میں ڈبل فین کے ساتھ باہر والی سپیس جو ہے وہ تھوڑی سی اوپن ہے اس سائیڈ پر وینڈیلیشن پرپس کے لیے رکھی گئی ہے اور یہ اس کا خوبصورت جو ہے وہ جو سڈور آگئی ہے ایک بیڈروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے یہ اس کا سٹور روم کا ایریا ہے رائٹ نو یہ ابھی لوگ ہے بڑا ماسٹر بیڈروم ڈیزائن ہوا ہوئے اس میں یہاں سے بھی وینڈیلیشن مر رہی ہے اس روم کو اس پیس سے سامنے آپ خوبصورت اس کی مین فیچرڈ وال چیک کر لیں سیلنگ ڈیزائن آگیا ہے فانوز کے ساتھ اور اس کا واشروم ہم دیکھ لیتے ہیں ڈبل وینڈی کے ساتھ اس کے واشروم کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں بڑے سائز کی جو ہے وہ جیکوزی موجود ہے علیدہ سے اس کی شاور سپیس کے ہاں پر اوپر اگر آپ دیکھیں تو خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کے ساتھ چینڈلر ہے اور سامنے بڑی سپیس کے ساتھ یہ تھرو آٹ جو ہے وہ اس کی خوبصورت کیبنٹس ہیں واکنگ کلوزیٹ دے دیا آگیا اس سائیڈ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو وال ہے ایک موڈ ہے یہ بھی اس کی بھی فٹنگ تھرو آٹ جو ہے وہ کنسیل ہے یہ بیسمنٹ کا ٹور آلماست کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے فرس فرور کی جانب موجود ہوں یہاں سے میں آپ کو فرس فرور کی جانب لے کے چلوں گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر کا ویو جہاں پہ شینڈلر موجود ہے یہ وال ہے مین جو کہ اس سٹیرز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے ہمیں فرس فرور کی جانب لے کے چلے گی اور اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے خوبصورت شینڈلر ویو لوبی کا ایریا آپ چیک کر سکتے ہیں مزید آگے لے کے چلوں گا سٹیرز پہ جو ہے وہ گری نائٹ کا استعمال میں نے آپ کو جب میں بیشمنٹ سے اوپر آ رہا تھا آپ کو تب بھی گائیڈ کیا کہ سٹیرز پہ جو ہے وہ گری نائٹ کا استعمال ہے اور جو گریلز ہیں وہ ٹیمپرڈ گلاس کی استعمال کی گئی ہیں اس بلکل سامنے جو ہے وہ پیشو کے ایریا ڈیزائن کیا گیا میں تھوڑا آپ کو فلور پین گائیڈ کروں گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گر کی فرس فلور کی مین اکومنڈیشن ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک بیڈروم ڈیزائن کیا گیا ماسٹر بیڈروم ہے یہ تو سب سے پہلے ہم اس بیڈروم کو ٹور کرتے جی بیڈروم میں انٹر ہوتے ہیں تو خوبصورت اس کی فیچر وال ڈیفرنٹ ایلیمنٹ کے ساتھ اس سے بھی ڈیزائن کیا گیا بڑے سائز کی وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے اور فلورنگ کے اگر ہم بات کریں تو اس بیڈروم میں کی گئی ہے باقی اگر ہم وال کی بات کریں تو وال پر استعمال گری کا انویٹر آفیلیول آٹیچ واشلوم کے جانب بڑھیں گے دبل وینٹی کے ساتھ دیزائن کردہ اس کا واشلوم ہے مزید آگے بڑھتے ہیں تو رائیڈ سائٹ پہ ہمیں خوبصورت کبرز مل رہی ہے جاکوزی کا آگیا الہیدہ سے شاور سپیس آپ جیک سکتے ہیں ڈیزائن کی گئے ڈیول شاور سپیس یہاں پہ موجود ہے رائیٹ اور لیفت سائٹ پہ اس سائٹ پہ بھی شاور سپیس چیک کر سکتے ہیں اور جو یہ والی سپیس ہے یہاں پہ بھی آپ چیک کر شکتے ہیں یہاں پہ بھی شاور ڈیزائن ہو آگیا اس کے بعد اس سائٹ پہ آپ دیکھ لیں یہ کپڑوں کے لئے یہاں پہ باسکٹ یہاں پہ موجود ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وال ہائنگ کموڈ اور باقی جو ہیں وہ یہ cabinets کا area آگیا میں اینٹر ہوتے ہیں پھر میں آپ کو پیشو کی آگیا وہ tour کروا دوں گا main door سے ہم انٹر ہوں گے فرس floor کے تو یہ ہم left side پہ tv lounge کی space مل رہی ہے اور right side پہ پہ پیشو کے دیکھ سٹنگ space یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے اور باقی اگر ہم walls کی بات کریں تو travel time marble اور astrol locks کے ساتھ جو اس کی walls کو ٹریٹ کیا گیا ventilation مر رہی ہے اس سی ری کو بھی ventilation یہاں سبھے مر رہی ہے سامنے tv lounge space کو اکوموڈیشن چیک کر لیے بیڈروم کی اگر ہم spaces کی بات کریں تو دو بیڈروم جو ہیں اس کے ڈیزائن کیے گئے ایک بیڈروم آپ نے دیکھا اس کے بیشمن میں ٹوٹل تھری بیڈروم ہو گئے اور فرس فور پہ بھی بیڈروم کی اکوموڈیشن ہے ٹی وی بی دیزائن کیا گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے لانڈری کے لیے space ہے لانڈری وغیرہ بھی آپ کر سکتے اس کے بعد میں لے کے چلوں گا آپ کو بیڈروم کی اکوموڈیشن کی جانب اس سے پہلے آپ یہاں پہ store room چیک کر سکتے ایک چھوٹی space کے ساتھ یہاں پہ store room ڈیزائن کیا گیا اس سے آپ کلوز کر دیتے سامنے چھوٹی سی پہ پینٹری موجود ہے microwave اور sink بغیرہ یہاں پہ موجود ہے جی تو سب سے پہلے bedroom second ventilation window موجود ہے سامنے جو main اس کی featured wall آگی ہے اور سامنے آپ اس کا ڈائٹ واش روم چیک کر سکتے خوبصورت vanity یہاں پہ موجود ہے wall hang mode کا استعمال کیا گیا بلکل سامنے اگر ہم دیکھیں گے تو الیدہ سے اس کی shower space یہاں پہ آئیلیبل ہے اور ساتھ میں جو ہے ویس سائٹ پہ building جو ہیں وہ covers اس bedroom کی یہاں پہ موجود ہے یہ ہو گیا اس کا second bedroom first tour کا اور last میں tour کر لیتے ہیں third bedroom main featured wall آ دی ہے اس bedroom کو اس پیشو سے یہاں سے ventilation موجود ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گری کا inverter اور attach portion لیتے سے یہاں پہ شاور سپیس آگئی ہے اور یہ کبر ہے جی تو اس 3 bedroom کی accommodation کے ساتھ first floor کا tour complete hotel total 6 bedroom ہے اس گھر میں 2 bedroom اس ground floor پہ ہے ایک bedroom اس کے basement میں ہے اور 3 bedroom کی accommodation اس کے first floor پہ design کی ہے اگر ہم asking price کی بات کریں اس گھر کی تو 18 کروڑ 75 لاکھ اس گھر کی demand ہے 18 کروڑ 75 لاکھ asking پرائیس ہے information کے لیے آپ ہمارے دیئے کے سیل لیے آمید آمید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے نیچ وی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ